مووین فاردہ سٹورنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے مکسٹر میں سے یہ ڈیٹیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا کاربونیل کمپاؤنڈ سپیسیفکلی ایگزسٹ کر رہا ہے یعنی کہ سٹورنٹس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن آف کاربونیل کمپاؤنڈ سب سے پہلے تو سٹورنٹس ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں سٹورنٹس آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کاربونیل کمپاؤنڈ ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایلڈی ہائیڈ ہے یا کٹون ہے تو سٹورنٹس اس کے لیے کچھ ایڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے پریکٹیکلز میں بھی پر فارم کریں گے اور اپنی ہائر کلاسز کے اندر بھی پر فارم کریں گے جب آپ کو کوئی انونس سیمپل دیا جائے گا سب سے پہلے جو سٹورنٹس آپ کے پاس ٹیسٹ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے سٹورنٹس یہ جو سپیسیفک ٹیسٹ ہیں سٹورنٹس یاد رکھیں کر کہ آپ کے پاس آئیڈنٹیفیکیشن کی بیسز کیا ہوتی ہے ایڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ لرہے پارےے لاتے ہیں جتنے بھی آئیڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ ہم نے اب تک ٹیسٹ کی کیا ہے وہ تمام الڈی ہائیڈ نہیں دیتے اور تمام کی ٹونز نہیں دیتے کچھ ٹیسٹ الڈی ہائیڈ دیتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ آپ کے پاس کی ٹونز دیتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ آپ کے پاس دونوں کمباؤنڈ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ جو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس کے ریلیٹڈ گی ایکشن بھی ڈسکس کیا تھا یہ ہے ہمارے پاس 2-4 دینائٹو فینائل ہائیڈرزین ٹیسٹ ہم نے اس کے اگینسٹ آپ کا جو میکنیزم میں اس کو بھی ڈسکس کیا تھا امونیا ڈیری ویٹیبز کے اندر اب سنس یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں گے کہ آپ کے پاس چاہے وہ الڈی ہائیڈ ہو چاہے وہ کٹون ہو وہ دینائٹو فینائل ہائیڈرزین کے ساتھ لازمی ریاک کرتا ہے اب سنس آپ کے پاس دینائٹو فینائل ہائیڈرزین کا کیا کیا سٹکچر تھا ہمارے پاس نو2 دینائٹو یعنی دو نائٹو گروپ اٹیشت ہیں فینائل گروپ اٹیشت ہیں اور ہائیڈرزین ہے آپ کے پاس این ایچ اور این ایچ ٹو یہ کمباؤنڈ آپ کا بیسیکلی الڈی ہائیڈ کے ساتھ بھی ریاک کر جاتا ہے آپ کے پاس کیٹون کے ساتھ بھی ریاک کر جاتا ہے اور آپ کے پاس دیفنیٹ پریسپیٹیٹس دیتا ہے جس کا ہم آلیڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں جس میں آپ کو سٹکچر ڈراؤ کر کے ریمائنڈ کروایا ہے کہ ہم نے یہ ریاکشن آلیڈی ڈسکس کیا ہوا دین سٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ سوڈیم بائی سلفائیڈ ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو سوڈیم بائی سلفائیڈ ایڈکٹ ہے وہ الڈی ہائیڈ کی کیس میں بھی بنتا ہے اور وہ کیٹون کی کیس میں بنتا ہے یاد رکی کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں آپ کے پاس بائی سلفائیڈ ٹیسٹ دیتے ہیں یعنی کہ ایڈکٹ بناتے ہیں اور آپ کے پاس وائیڈ پی پی ٹی دیتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹس ہم نے اپنی ریاکشنز کے اندر چپٹر کے سٹارٹ میں بلکل تھورالی ہم نے ڈسکس پہ گیا تھا کہ وائیڈ پیسپیٹ کیے دیتے ہیں تو آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کابنیل کمپاؤنڈز پریزنٹ ہیں لیکن اس میں آپ ڈیفرنٹشیٹ نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کابنیل کمپاؤنڈز ہیں الکوہلز ہیں تو ان دونوں کے درمیان آپ نے ڈیفرنٹشیٹ کرنا ہے تو کابنیل کمپاؤنڈز کے ساتھ یہ آپ کو دیفنیٹ وائیڈ پیسپیٹ دے رہے ہوں گے جس سے آپ ایڈنٹی فائی کر سکیں گے کہ آپ کے پاس کابنیل کمپاؤنڈز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سٹوڈنز آگے چلتے ہیں ٹولنز ٹیسٹ ٹولنز ٹیسٹ کو سٹوڈنز ہم ان ادھر ٹرمز سلور میررر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اب سٹوڈنز یہ آپ کے پاس سپیسیفک ٹیسٹ ہیں جو کہ جسٹ آپ کے پاس الڈی ہائیڈز ہی دیتے ہیں کٹونز نہیں دیتے ہیں یعنی کہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کے پاس الڈی ہائیڈز اور کٹونز کو آپس میں ڈیفرنٹشیٹ کرتے ہیں اب سٹوڈنز اس میں ہم جو آپ کا ری ایجنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ٹولنز ٹیسٹ کے اندر جو ہم ٹولنز ری ایجنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس امونی ایکل سلور نائٹریٹ سلوشن ہوتا ہے اب سٹوڈنز آپ کے پاس سلور نائٹریٹ ہے ہم نے سلور نائٹریٹ کا سلوشن بنایا امونی ایکل ہے یعنی کہ امونیوم ہائیڈ آکسائیڈ پریزنٹ ہے یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کر کے ایک ری ایجنٹ بنا لیتے ہیں اے جی اے جی اے ایج تری ہول ٹوائس اے ایج پلس آپ کے پاس آ جاتا ہے اے ایج فور اے اے او تھری یعنی کہ ایک طرح سے آپ کے پاس دسپلیسمنٹ ہو گئی اے اے ایج فور اے اے ایج کی جگہ آپ کے پاس اے اے ایج فور اے 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 ایجنٹ اب اس ری ایجنٹ نے کیا کرنا ہے الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرنا ہے چاہے وہ فورمل ڈی ہائیڈ ہے چاہے وہ اے ایسی ٹل ڈی ہائیڈ ہے میں جنرلائز کر کے آر گروپ مینشن کروں گی الڈی ہائیڈ کے ساتھ اے جی اے اے ایج تری ہول ٹوائس او اے ایج پلس آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے آر سی اے ایج او اب یہ آر آپ کے پاس سی ایج تری بھی ہو سکتا ہے اور ہائیڈو جن بھی ہو سکتا ہے الڈی ہائیڈ اور کی ٹون کی کی یہاں پہ آر سی ڈیبل بارڈ او او نیگیٹیو اے نیچ فور پوزیٹیو یہ آپ کے پاس سالٹ بن گیا ایک طرح سے آپ کے پاس امونیم ایسی ٹیٹ بن گیا یہ آپ کے پاس اس طرح سے الکائل اگر یہ چیہ سی ایسی ٹھیک گروپ اٹیش ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس امونیم ایسی ٹیٹ جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کے پاس سیلور جو ہے وہ الگ سے جنریٹ ہو گیا یعنی کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سیلور ہے وہ ریڈیوز ہو گیا یہ سیلور آپ کے پاس سیلور میرر تیسٹ کی کنفرمیشن دیتا ہے آپ کے پاس سیلور میرر آپ کے سلوشن میں بن جاتا ہے جہاں سے آپ کے پاس الڈی ہائیڈ سیلور بن جاتا ہے اور آپ کے پاس امونیم کے کچھ مولیکیوز جنریٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس واتر مولیکیوز جنریٹ ہوتے ہیں جس سے آپ فردر کنفرم کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بیو پروڈکس جنریٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس یہ تیسٹ تیپکلی کیسے ریاکٹ کرتا ہے کیسے پرسید کرتا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے چلتے ہیں سیلوریٹ 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 کو یاد رکھیں سیلوریٹ لیکیوز اس کا کیسے ریاکٹشن ہوتا ہے اس کا دسکس کرلیتے ہیں دونوں کا ریاکٹشن سیلوریٹ آپ کے پاس سیم طرح ہو asta یہ تقریبا کچھ الکلین کنیشن کی ریاکٹشن ہوتا کیسے ہوتا اس کا ہوس کس کرتے ہیں کپر کا آپ کے پاس سٹرٹٹ اور کیوپرک آپ کے پاس سٹریٹ کمپلیکس سائن اس میں اگزیسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کمپلیکس سٹریٹ کنورٹ کرنا ہوتا ہے کیوپرک کو اس کی الکلین فارم سے اس کی اوکسائیڈ کے اندر اور جب آپ کے پاس کیوپرک اوکسائیڈ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈ پریزنٹ ہیں وہ کیسے اگزیم پرک سٹرٹ ہم رچو لیتے ہیں رچ ڈبل بانڈ ڈو ایچ اب سٹرٹ یہ آر آپ کے پاس الڈی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ سی ایچ تھری بھی ہو سکتا ہے ہائیڈویجن بھی ہو سکتا ہے سی ایچ تھری بھی ہو سکتا ہے اب سٹرٹ یہ آپ نے لیا اس کو آپ نے ریئیکٹ کروا دینا ہے سی ایو او ایچ ہول ہول ٹوائس کے اندر پلس سٹرٹ آپ کے پاس ای ایچ پریزنٹ ہے کیونکہ ہم آئی آزائیڈ منشن رہ لیئے کہ آپ کے پاس الکلین سولیشن ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ کی پریزنٹ میں ہی ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کو سٹرٹ آپ کے پاس کنورٹ کر دیتا ہے آر سی ڈبل بانڈ او او نیگیٹیو این اے پوزیٹیو یعنی کہ اس کو ریسپیکٹیو سوال کے اندر کنورٹ کر دے گا اس کے بعد سٹرنٹ یہ آپ کو کنورٹ کر دیتا ہے سی ڈبل بانڈ او کے اندر پلس سٹرنٹ آپ کے پاس وارٹر مولیکیوز آ جاتے ہیں تو سٹرنٹ یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس دونوں ریاکشن کی کیس میں جو آپ کے پاس برک ریڈ پریسپیٹیٹ بن رہا ہوتا ہے وہ کوپر اوکسائیڈ کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹرنٹ آپ یاد رکھیں کہ دونوں میں آپ کے پاس سٹرٹیٹ اور سٹرٹیٹ کمپلیکس آئین کا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ٹیسٹ ہاپس میں ڈیفرنٹ ہے 10 سٹرنٹ آپ کے پاس آتا ہے سوڈیم نائٹرو پروسائیٹ ٹیسٹ اب سٹرنٹ اس کے اندر ایک کوارڈینیشن کمپاؤنڈ ہوتا ہے ن اے ٹو ایف ای سی این ہول فائیف این او یہ سٹرنٹ آپ کے پاس کمپلیکس ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جسٹ آپ کے پاس کیٹوانز کے ساتھ ریاکٹ کر کے آپ کو سپیسیفک اپنا جو پریسپیٹ ہے وہ دے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیٹوانز کو الڈی ہائیٹ سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سٹرنٹ آپ کے پاس یہ سپیسیفک ریاکشن جسٹ کیٹوانز دے رہے ہوتے ہیں آگے سٹرنٹ چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ان کا اوورویو لے لیتے ہیں سوڈیم بائی سلفائی ٹیسٹ آپ کے پاس الڈی ہائیٹ کی کیس میں اور کیٹوانز کی کیس میں وائیڈ پریسپیٹ دیتا ہے اور تمام الڈی ہائیٹ یہ ریاکشن دیتے ہیں لیکن سٹرنٹ کیٹوانز کے اندر میتھائل کیٹوانز یہ ریاکشن دیتے ہیں یعنی کہ وہ کیٹوانز جن میں میتھائل گروپ پریزنٹ ہے جن میں نہیں پریزنٹ وہ یہ ٹیسٹ نہیں دیں گے دنسٹ آپ کے پاس آجاتا ہے یہ آپ کے پاس یلو ریڈ پی پی ٹی دیتا ہے الڈی ہائیٹ کی کیس میں بھی اور کیٹوان کی کیس میں بھی اور سٹرنٹ سے آپ کے پاس یہ الڈی ہائیٹ اور کیٹوانز دونوں کی کیس میں اپلیکیبل ہوتا ہے دنسٹ آپ کے پاس ٹولنز ٹیسٹ آتا ہے آپ کے پاس یہ سلور میرر دیتا ہے الڈی ہائیٹ کی کیس میں کیٹوانز کی کیس میں کوئی ریاکشن نہیں دیتا اپلیکیبلیٹی کی کیسے ہے کہ الڈی ہائیٹ یہ ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن ketones نہیں دیتے then students آپ discuss کرتے ہیں کہ آپ کے پاس failing solution اور benedict solution آپ کے پاس aldehydes کی ساتھ react کر کے brick red precipitate دیتے ہیں copper oxide کا جبکہ ketones کی case میں کوئی reaction نہیں دیتے اب students آپ یاد رکھئے گا کہ یہ reaction آپ کے پاس aliphatic aldehydes دیتے ہیں aromatic aldehydes اور سارے ketones نہیں دیتے ہیں اگر میں لوں گی جس میں benzene ring present ہے تو وہ یہ specific reaction نہیں دے گا then students آپ کے پاس آتا ہے sodium nitroprosite test اب students جو sodium nitroprosite test ہوتا ہے یہ کی tones کا ساتھ react کر کے آپ کو wine یا orange red ppt دیتے ہیں کی tones یہ reaction دیتے ہیں جبکہ aldehydes نہیں دیتے aldehydes یہ reaction آپ کے پاس typically نہیں دیں گے then students آگے چلتے ہیں uses کو discuss کر لیتے ہیں identification test discuss کرنے کے بعد uses میں students آپ کے پاس formaldehyde اور acetaldehyde کے uses کو мы discuss کریں گے one by one ان کو discuss کر لیتے ہیں students آپ کے پاس formaldehyde کو resins کے منفیکچر میں use کیا جاتا ہے students اس میں آپ کے پاس resins کی جب ہم بات کریں تو آپ کے پاس uria formaldehyde اور baccalide کو ہم نے discuss کیا تھا وہ آ جاتے ہیں manufacture of dies کی بات کریں تو indigo کا جو آپ کے پاس ڈائے ہے وہ formaldehyde کے طرح بنتا ہے اور پیرا روزینینی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس formaldehyde کے طرح بنتا ہے formaldehyde کے طرح بنتا ہے formaldehyde کا students ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ آپ کے پاس جو formaldehyde کا جو آپ کے پاس 40% solution ہوتا ہے اس کو formaldehyde کہتے ہیں اس کو جرمی سائٹ کے طور پر ڈسینفیکٹن کے طور پر use کرتے ہیں herbicide کے طور پر بھی use کرتے ہیں اس کے علاوہ students آپ اس کو preservative کے طور پر use کر سکتے ہیں animal specimen کے then students decolorizing agent کے طور پر آپ use کرتے ہیں wet dyeing کے اندر silvering اور mirror کے اندر use کرتے ہیں as students i mentioned earlier کہ آپ کے پاس مختلف test دیتے ہیں جو کہ as a result tolerance test کے result میں آپ کے پاس silver mirror بنتا ہے تو آپ اس کو as a result اس کی practical application کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ students making medicine میں آپ کے پاس urotropin آ جاتی ہے urotropin جو کہ students آپ کے kidney سے related medicine ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں then students آپ کے پاس جو throat lozenges ہوتی ہیں ان میں students آپ کے پاس formament آ جاتا ہے formament کو throat lozenges بنانے میں use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ students آپ کے پاس جو formaldehyde ہے اس کا بہت famous use antipolio vaccine کے اندر ہوتا ہے then students uses of acetaldehyde کو discuss کرتے ہیں کہ آپ acetaldehyde کو in the production of number of chemicals use کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے vinyl acetate produce کرنا ہے آپ کوئی بھی ester produce کرنا ہے تو آپ alcohol generate کرنی ہے تو oxidation reduction generate کر سکتے ہیں یعنی بہت سارے chemicals اسے generate کر رہے ہوتے ہیں even ketones then students acetaldehyde ammonia کو rubber manufacture میں use کرتے ہیں اس کے علاوہ students آپ کے پاس chloral hydrate ethanol tetramer trimer trimer یاد دکھے گا ان کو hypnotic drugs کے اندر sleeping pills کے اندر use کرتے ہیں اس کے علاوہ students آپ جو ethanol tetramer رہے اس کو slug poison کے طور پہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ students آپ کے پاس acetaldehyde inhalants میں بھی use ہوتا ہے silver ring اور mirror میں again use ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس aldehydes جو typically tolerance reagent کے ساتھ get کر جاتے ہیں phenolic resins آپ produce کرتے ہیں اس کے علاوہ students کیونکہ آپ اس سے hypnotic drugs use کرتے ہیں prepare کرتے ہیں industry dito students اور بھی synthetic drugs آپ acetaldehyde کے thuruh prepare کرتے ہیں having said that was all from our chapter today i hope that you understand this is your on-screen chemistry instructor rimshah signing off from tutorial.bk inshallah we'll see you in the next video or next till then take care ۔ اللہ ہم ۔ 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